اب بات کریں گے بڑھتی ہی مہنگائی کے حوالے سے ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے لگام سرکاری نرخوں میں ادرک 700 لیسن 580 روپے کلو مقرر مارکٹ میں ادرک 900 لیسن 730 روپے کلو فروت ہونے لگا سرکاری نرخوں میں سبز میرش 170 پیاز 118 ٹماتھر 114 روپے کلو مقرر مزید تصورہ جانیں گے اپنے نمائندے رانہ بلال سے جی رانہ بلال بتائیے گا بلکل پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی کلو ساکتہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے کابو ہو چکا ہے بات کرتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں بھی جو ہے وہ اس وقت بے لگام دکھائی دیتی ہیں سرکاری نرخوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے گا رہا ہے جبکہ مارکٹ میں بھی جو ہے وہ قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جبکہ کچھ ساکتہ مہنگائی پر کابو پانے میں ملتان کی زلی انتظامیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں جو تشکیم دی گئی تھی وہ مکمل طور پر غیف حال ہے اور پرائیس کنٹرول مجسٹیٹس بھی جو ہے وہ ملتان شہر میں کہیں چیکنگ کرتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو قیمتوں میں اس وقت جو ہے وہ ادرک اور لسن کی قیمت میں جو ہے وہ ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا سرکاری نفتے کو مطابق تقریباً چھ سو اسی روپے سے بڑھ کر سات سو روپے کی قیلوں کے ساتھ سے جو ہے وہ ادرک مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں اس وقت ادرک میں تقریباً مارکٹ میں نیو سنچلیاں کراس کر رکھی ہیں جبکہ لسن کی قیمت میں جو ہے تو قیمت دیس روپے کا اضافہ دیکھنے میں ہے پانچ سو اسی روپے کیلوں کے ساتھ سے مقرر کیا گیا ہے لسن بھی جبکہ مارکٹ میں لسن بھی سات سنچلیاں کراس کرتے ہوئے سات سو تیس روپے کیلوں کے ساتھ سے مارکٹ میں فروب کیا جا رہا ہے جبکہ بنیا ہے اس وقت جو ہے وہ ہر ہنڈی میں استعمال ہونے والی ہاری میٹ ٹیماتر پیاز اور آلو کی بات کی جائے تو ان کی قیمت میں بھی جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ سکاری مرکوں کے مطابق اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس وقت جو ہے وہ سبز میٹس کا سکاری روپے تقریباً ایک سو ستر روپے کیلوں کے ساتھ سے مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں جو ہے تقریباً تین سو روپے کیلوں کے ساتھ سے فروب کی جاری ہے جبکہ ٹاماتر کا سکاری مرکوں کے مطابق جو ہے وہ تقریباً ایک سو چودہ روپے کیلوں کے ساتھ سے مقرر ہے تو مارکٹ میں تقریباً 180 روپے فکلوں کے ساتھ سے دستیاب ہے جبکہ پیاز کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 115 روپے سے بڑھ کر 118 روپے فکلوں کے ساتھ سے مقرد کر دیا گیا ہے سبکاری نرکھوں کے مطابق جبکہ وہ مارکٹ میں تقریباً 220 روپے فکلوں کے ساتھ سے فروختیا جا رہا ہے جبکہ بنیادی سبجوں میں بات کی جائے تو بنیادی سبجوں میں بھی کوئی ایک ایسی سبجی ہمیں نظر نہیں آتی جو 100 روپے سے کم مارکٹ میں فروختی ڈاری ہو اس وقت جو ہے وہ شملہ مرس تقریباً 330 روپے فکلوں کے ساتھ سے فروختی ڈاری ہے جبکہ سبکاری نرکھوں کے مطابق شملہ مرس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 270 روپے فکلوں کے ساتھ سے مقرد کر دیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں شلجم جو ہے وہ 160 روپے اور بندی 200 روپے فکلوں کے ساتھ سے فروختی ڈاری ہے اور دیگر بنیادی سبجیوں میں اس وقت جو ہے وہ بندگو بھی ایک سو ستر پہ ایک کریلا دو سو پہ اور ٹینڈا تقریباً تین سو رفکیلوں کے ساتھ سے مقرد کیا جارہا ہے جبکہ میتی کا سبکاری ریٹ تقریباً ایک سو بیس سو فکیلوں کے ساتھ سے مقرد کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں میتی ایک سو اسیر فکیلوں کے ساتھ سے مقرد کیا جارہی ہے اربی دو سو بیس سو فکیلوں کے ساتھ سے مارکٹ میں دستیاب ہے جبکہ اس وقت جو ہے وہ سبز دنیا کا سترکاری ریٹ تقریباً چھتر پہ ایک ساتھ سے مقرد کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں سبز دنیا بھی اس وقت تقریباً ایک سو اسیر فکیلوں کے ساتھ سے بھی پروک کیا جارہا ہے پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ خودساکتہ مہنگائی کے ساتھ اور سرکاری نرکوں میں روزانہ کی بنیاد پر جو اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہے انگور کا ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے انگور مارکٹ میں اس وقت تقریباً پانک سو اربی فکیلوں کے ساتھ سے فروک کیا جارہا ہے سندرکانی انگور ہے اسی طرح جو ہے وہ پپیتا چار سو پچاس سو پہ اور آڑو چار سو پر فکیلوں کے ساتھ سے مارکٹ میں دستیاب ہے اور دیگر پھلوں میں بات کی جائے جس میں سیر تقریباً تین سو اربی فکیلوں کے ساتھ سے امرود دو سو پچاس سو پہ اور شکری سو اربی فکیلوں کے ساتھ سے مارکٹ میں فروک کی جارہی ہے جبکہ اس وقت جپانی پال تین سو پچاس سو پہ گرما تین سو پہ اور مصمی ایک سو بیس سو پہ فکیلوں کے ساتھ سے مارکٹ میں دستیاب ہے جبکہ کیلہ فی دردن کے ساتھ سے سرکاری نرکوں کے مطابق اس میں تو کمی دیکھنی میں آئی ہے ایک سو دس سو پہ فی دردن کے ساتھ سے مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں وہ بھی شکری سو پچاس سے لگ کر ایک سو ساتھ سے فی دردن کے ساتھ سے فروک کی جارہا ہے ملتان کے مختلف علاقے ہیں جس طرح ایم بی اے چوک ہے کینٹ ہے گلگشت کا ایریہ ہے ان ایریاز میں ہر ایریے کا اپنا ڈیفرنٹ ریٹ ہے کینٹ کا ریٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد گلگشت کا ریٹ باسکریوں اور فلوکی قیمتوں کا خودصارتہ منگائی کے ساتھ دوسرے مندر کے ہیں جبکہ دوسرے علاقے جس میں ایم بی اے چوک ہے اور دیگر علاقے ہیں ملتان شہر کے ان میں جس طرح سرکاری نرکوں کے ریٹ ہوتے ہیں اس میں دس پندرہ فیصد اضافے کے ساتھ سبزی اور مل مہنگے داموں فروک کے جارے ہوتے ہیں دکانداروں نے اپنے منمانی کے ریٹ مقرر کیا ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے سبزی اور فلوکی قیمتوں میں خودصارتہ مہنگائی کے حوالے سے ہم خود بھی ریپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ملتان کی ذلی انتظامیاں جو ہے وہ ہمیں کہیں متحرک دکھائی نہیں دیتی کہ لہٰذا سبزی اور فلوکی قیمتوں میں یہ جو کچھ ساکتا مہنگائی کی لہر ہے اس کو ختم کیا جائے جبکہ دوسری جانب ہماری جب شہریوں سے بات ہوتی ہے تو شہریوں کا ایک طرف تو حکومت سے نعلام بھی دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ لہٰذا سبزی اور فلوکی قیمتوں میں کمی لائے جائے جبکہ دکانداروں سے بات کی جاتی ہے منمانی کے ریٹس کے حوالے سے تو ساکتا قیمتوں میں کمی لائے جائے رانہ بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا